وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بے وکوفانہ ہوتی ہیں بڑی بے وکوفانہ شروعات ہوتی ہیں اس دنیا کی نظر میں وہ بے وکوف ہوتے ہیں جٹے ہوتے ہیں تھوڑے پاگل ہوتے ہیں تھوڑے ادھورے ہوتے ہیں اور ان کے مزاج اور ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بہت ہلکے درجے کے لوگ کیونکہ وہ سسٹم میں فٹن نہیں مراتا شروعات کے اندر یہ لوگ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کراؤڈ کے اندر مجمع اندر بھی اکیلے ہوتے انہیں سکولوں میں ڈالو انہیں کالجز میں ڈالو انہیں یونیورسٹیوں میں ڈالو انہیں شادیوں میں ڈال دو انہیں گھروں کی محفلوں میں ڈالو جو ہمیشہ دورا ہوگا وہ فٹن ہی ہوتا ہوگا یہ پہلی نشانی ہے انقلاب کی اس کے اندر میں سب کچھ ہوتے ہوئے کہ احساس ہوگا کہ something is missing جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نہ یا ہوا ہی نہیں بھائی جن برا مت مانئے گا وہ انقلاب کے لیے نہیں وہ نہیں کر سکتا وہ ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے آسمان کے بادشاہ نے اس کے دل کو بنایا ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ اس تغیر کو محسوس کرے کہ I don't fit here وہ fit in نہیں ہوتا سسٹم اسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پلائی ہوتی ہیں وہ fit نہیں ہو رہا ہوتا ان کے پہلا نکتہ ہے انقلاب کہ وہ محسوس کر رہا ہوگا یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں he will not fit into the system he will not fit in the system وہ کلاس روم میں ہوگا مگر کلاس روم میں نہیں ہوگا وہ گھر میں ہوگا مگر گھر میں نہیں ہوگا وہ جدر بھی اس دنیا میں کہیں ہوگا وہ جوان کا بچہ جو ہے نا وہ اس جگہ کا نہیں ہوگا اب اس جگہ کا بننے کے لیے دوسرا اصول گھر سے سننا اس جگہ کا بننے کے لیے وہ اس system میں fit ہونے کے لیے extra بے وقوف حرکتیں کرتا ہے وہ اس گھر میں اس نظام میں اس کلاس میں اس درزگاہ میں اس محول میں اس تحذیب میں fit ہونے کے لیے عام انسانوں کے کلیجوں سے زیادہ جمپے لگاتا ہے وہ زیادہ چھلانگیں مارتا ہے fit ہونے کے لیے کیونکہ وہ fit ہونی رہا ہوتا اگر وہ normal ہی fit ہو رہا ہوتا تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ normal نہیں دکھ رہی ہوتی ہیں جو زیادہ fit نہیں ہو رہا ہوتا نا جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے لیکن کلاب کھڑا کرنے کے لیے وہ زیادہ fit نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے شادیوں میں مہندیوں میں کلاس روموں میں سکول میں چھے چور پنے پہ چھے چور پنے بدتہ حضیبیوں کی امبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا اس لئے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں یہ دوسری بڑی دلیل اس کا دو مطلب یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا بیچ والی پارٹی کو سائیڈ میں کر دیں تیسری چیز یہ ہوگی جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے اور آپ کو احساس ہوگا تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا احساس تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوگا کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں حدیث کے الفاظ میں یہ جو جگر کی اندر بچتا وہ دل ہے نا یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں یقلبو حاقی فائشا پیرتا اللہ اس کو جیسے ہے the way he wants یا مقلب القلوبی و یا مصارف القلوبی صرف قلبی ثبت قلبی اللہ دینے کا اللہ میرے دلوں کو دلوں کو پھیرنے والے دل میرے اپتھام کے رکھیں اپنے دین کے لئے ابھی تو کچھ آتا ہے نہیں اس کو ابھی تو عربی گرامر نا افسر معنی منطق بیان فق حدیث تفسیر کچھ نہیں آتی ابھی تو اس کو خواہ بھی نہیں آتا ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں بتا کہ وہ کیا بن چکا وہ ہے معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھئی خون وقت آگئے میں تھوڑی جیتوارڈینا پنجابی چھے بھی گل کرنگا ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکل جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لئے فیصلہ کرے گا یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لے کیونکہ اب وہ فٹن ہونے کے لئے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا اے یو اے یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا یہ بڑا انگریز بنا با ہوگا اے براؤر یہ بڑا چل رہا ہوگا بڑے جی راک شاک پاپ شاپ لپ ساپ سب چل رہا ہوگا فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہا ہوگا معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکلا ہوگا کھوکلا یا گند کا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا دونوں میں سے فیصلہ ہونے ہیں اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے لیکن اس کے دل میں وہ بے چینی تھی جس نے نہیں آنا ہوتا اس کو وہ بے چینی نہیں ہوتی اس کو لانا ہوتا ہے نا اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے کیوں فاقیم وجہ کلید دین حنیفہ فطرت اللہ